ہیلو فرینڈز میں نے بھی سیوانی مصرہ پلیز میرے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اس کے ساتھ چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا ویل آئیکنگ کو جرور پریس کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کو لاس تک واج کیجئے گا تو چلی ڈیزائن کی طرف چلتے ہیں تو دیکھ لیجئے میں نے بلاوز کو کٹ کر دیا ہے میں نے اس کی جو لیندھ رکھی ہے 13.5 پنچ اور 3 انچ کی چھوڑائی دیتے ہیں ہم گلے کی مارکنگ کریں گے تو یہاں سے مارک کر دیتے ہیں اور نیچے کے سائیڈ پہ 3 انچ کی چھوڑائی پہ مارک کریں گے تو یہاں سے بھی مارک کر دیتے ہیں کہ سٹریٹ لائن سے برابر کر لیں گے اب گلے کا لیندھ میں 10 انچ رکھ رہی ہوں تو 10 انچ پہ مارک کر لیں گے اب مجھے ڈیزائن کا مارک کرنا یہاں سے برابر کر دیں گے اب ڈیزائن کا مارک کرتے ہیں تو 1 انچ ہم ایکسٹر لیتے ہیں یہاں سے اور نیچے کے سائٹ سے ہم دیکھیں ڈیڑھ انچ پہ مارکنگ کے جہاں سے ڈیڑھ انچ پہ مارک کیا تھا ڈیڑھ انچ اس سائٹ سے ایکسٹرہ لے لیے ہیں اب میں مارک کر دیتے ہیں پورا اب جیسے میں نے مارکنگ کیے سیم اسی طریقے سے دیکھ لیجئے میں نے کٹ کر دیا ہے گلے کو اب اسی طریقے سے ہم بلاوس کو کپڑا لے لیتے ہیں اور پورا بلکل برابر کرتے ہوئے گلے کو ہم کٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھ لیجئے گلہ میرا کٹنگ ہو چکی ہے بلاوس کی اب اس کی سٹیچنگ کریں گے اس طرح کپڑے کو بلکل برابر کرتے ہوئے میں اس کی سٹیچنگ کر لیتے ہیں تو دیکھیں میں نے پورے سٹیچنگ کر دیئے گلے کی اچھے طریقے سے اب پورے گلے پہ ہم کٹس لگا دیتے ہیں تو میں نے پورے گلے پہ کٹس لگا دیا ہے اب اچھے سم اس کو جو ہے اُلٹ کر سیدھا کریں گے تو چلیے میں آپ کو اُلٹ کر سیدھا کر کے دکھا دیتی ہوں اب ایک سلائے لگا کے پورے بلاوس گلے کی اچھے سٹیچنگ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھ لیتے ہیں میں نے گلے کی سٹیچنگ کمپلیٹلی کر دیا ہے مجھے بلاوس کی آر راؤنڈ سٹیچنگ کرنی ہے اسطر اور کپڑے کو بلکل برابر کرتے ہو پورے بلاوس کی میں سٹیچنگ کر لیتے ہیں تو میں نے پورے بلاوس کی کمپلیٹلی سٹیچنگ کر لی ہے اب مجھے ڈیزائن بنانا ہے تو اس کو ایک سائٹ کرتے ہیں آپ کو ڈیزائن دکھاتے ہیں تو یہ میں نے دیکھئے پٹی کٹ کر کے لڑ لے لیے اب اس کی میں نے جو چوڑائی رکھی ہے 3.2 انچ ہے تو آپ بھی اتنا لے لیجئے گا اس کو ہم ڈیبل فولڈ کر کے پورا سٹیچ کر دیتے ہیں تو سائٹ سے دیکھئے میں تھوڑی تھوڑی کپڑے جو سٹیچ کر رہی ہوں اس کو ڈیبل فولڈ کر کے اسی طریقے سے آپ بھی ڈیبل فولڈ کر کے پورا پٹی کو سٹیچ کر لیجئے گا تو میری پٹی سٹیچ ہو چکی ہے اب اس کو ہم ملٹ کر سیدھا کر دیتے ہیں یہ دیکھ لیجئے پٹی سیدھی ہو چکی ہے اچھے سے ہاتھوں کی ساتھ سے اسے پریس کر لیجئے گا اب اس کو ایک سائٹ کر لیتے ہیں اب یہ میں نے دوسری پٹی لیے اس کو بھی ہم ڈیبل فولڈ کر کے سٹیچ کر لیتے ہیں یہ پٹی زیادہ چوڑی نہیں بنانی ہے ہمیں کچ کے ہی ساتھ سے بنانا اس کو تو میں نے سٹیچ کر دیا اب اس کو میں اُلڑ کر سیدھا کر دیتی ہوں تو یہ دیکھ لیجئے یہ بھی پٹی سیدھی ہو چکی ہے اس کو دونوں سائٹ سے ہم ایک ایک سلائے لگا کے سٹیچ کر لیتے ہیں تو اس کو میں نے دونوں سائٹ سے سلائے لگا کے سٹیچ کر دیا ہے اب اس کی ہمیں کچ بنانا ہے ایک سائٹ سے اور سلائے لگا لیں گے تو یہ دونوں سائٹ سے کمپلیٹلی دیکھیں اسٹیچ ہو چکی ہے اب اس کا ہمیں کچ بنانا ہے تو ہمیں ڈیڑھ انچ کی لمبائی پر اس کو کٹ کرنا ہے تو دیکھ لیجئے ہم ڈیڑھ انچ کی لمبائی دکھا دیتے ہیں آپ کو تو سائز کر کے میں نے ڈیڑھ انچ کی لمبائی لے لیا ہے اب اسی ساب سے ہم کٹ کر دیتے ہیں پورا تو برابر میں میں نے پورا ڈیڑھ انچ کی لمبائی میں لے لیا ہے اس کو دونوں سائٹ سے پارٹ کو ملک کلک کر دیں گے تو یہ دیکھ لیجئے میں نے کچ کو کٹ کر دیا ہے اب اس کو ایک سائٹ کر لیتے ہیں اب بلاوز کو کپڑا لیں گے اب اس پہ ہم سٹیچ کر کے ڈیزائن بنائیں گے تو گلے پہ میں کس طریقے سے سٹیچ کر کے اس کا ڈیزائن بنائیں گے آپ ویڈیو میں دیکھ لیجئے اور سیم اسی طریقے سے آپ کو بھی ڈیزائن بنانا ہے تو دیکھ لیجئے میں ڈبل فولڈ کر کے پھر سٹیچ کر رہے ہوں گلے پہ ڈیزائن کو ایسے آپ بھی کیجئے گا ڈبل فولڈ کرتے ہوئی سٹیچ کر لیجئے گا تو دیکھ لیجئے میں نے پورا ڈیزائن بنائے کے لیے اس پہ میں نے ڈبل سٹیچنگ کر دی ہے اب میری یہ ڈیزائن دیکھیں پورا کمپلیٹ ہے اب اس میں مجھے جو ڈیکوریسن کرنا ہے وہ آپ کو کر کے دکھاتے ہوں یہ میں نے ڈوری لیا ہے مارکٹ کی ڈوری ہے تو ہم مارکٹ میں جو ڈوری ملتی ہے وہی ڈوری یوز ملانا ہے آپ کو تو میں نے یہ ڈوری لیا ہے اور اس کے میں نے کچھ کے بیچ میں سے پورے ڈوری کو اچھے طریقے سے ڈال دیا ہے اب اس کو جو دونوں سائٹ سے تھوڑی تھوڑی ڈوری یا بچی سے نیچے کے سائٹ ڈال دیجئے گا پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر سے لیس سٹیچ کر دیتے ہیں تو کہاں تک اور کس طریقے سے لیس کو سٹیچ کیا جائے گا اب بیڈیو میں دیکھ لیجئے آپ کو بلکل اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا یہ دیکھ لیجئے میں نے ایک لیس سٹیچ کر دیا اس کے جسٹ بگل میں ایک لیس اور سٹیچ کریں گے دیکھتے ہیں یہ بیڈیو میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا مشٹیپ بائی شٹیپ آپ کو پورا میں بتا رہی ہوں تو میں نے اچھے طریقے سے دونوں لیس کو سٹیچ کر دیا ہے اب اسی طریقے سے سیم جیسے میں نے اس سائٹ سے سٹیچ کیا ویسے اس سائٹ بھی کر دیا ہے تو میں نے دونوں سائٹ سے کمپلیٹلی لیس کو سٹیچ کر دیا ہے ایک لیس لیں گے اور نیچے کے سائٹ سے پورا سٹیچ کر دیں گے تو آپ ویڈیو میں دیکھتے رہی ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو نیچے کے سائٹ سے بھی میں نے لیس کو سٹیچ کر لیا ہے جلیہ آپ کو آگے کا ڈیزائن دکھاتے ہیں تو جو میں نے پٹی سٹیچ کی تھی وہ پٹی میں نے لے لیا ہے اب اس سے ہم ڈیزائن کریں گے تو آپ دیکھئے میں کیسے ڈیزائن کر رہی ہوں اس کو میں ڈیبل فولڈ کرتے ہوں سٹیچ کر رہی ہوں بلکل اچھے سے ریفل ٹائپ کا ویسے آپ کو بنانا ہے ریفل ٹائپ کا فریل ٹائپ کا تو میں جیسے اس کو بنا رہی ہوں آپ کو ویڈیو میں دیکھ رہا ہوگا سیم ایسے ہی آپ بھی بنائیے گا موسیقی تو دیکھ لیجئے میں نے کمپلیٹلی سٹیچ کر دیا ہے پوری ڈیزائن کو بنا کے اب اس کے اوپر سے ہمیں موتی لگانا ہے تو میں گولڈن کر کی موتی لے لیتی اور اس پہ بھی لگا دیتی ہوں تو کیسے میں لگاؤں گے آپ ویڈیو میں دیکھتے رہیے تو یہاں سے گولڈن کر کی موتی لگائیں گے ایک میرا لگ چکا ہے تو میری یہ ڈیزائن اچھی لگے تو پلیز لائک جرور کیجئے گا ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائے گا کہ آپ کو میری ڈیزائن کیسی لگی ہے اور آپ کو کوئی پرابلم ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں میں آپ کو ہیلپ جرور کروں گی تو دیکھ لیجئے میں نے دو میں لگا لیا ہے اسی طریقے سے ایک میں اور آپ کو لگا کے دکھاتے ہیں ایک دو میں جس سے آپ کو یہ بلکل سمجھ میں آ جائے کہ کس طریقے سے میں موتیوں کو اس پر لگا رہے ہوں تو میں گولڈن کلر کی چھوٹی والی موتی کا یوز کر رہی آپ بھی گولڈن کلر کی چھوٹی والی موتی بھی لگا سکتے ہیں بڑی والی موتی جو آپ کو اچھا لگے وہ لگا کے ڈیکورٹ کر سکتے ہیں بلاوچ کو دیکھ لیجئے اتنا سارے میں نے لگا لیا ہے اسی طریقے سے ہم پورے بلاوچ پر لگا دیں گے تو میں نے کمپلیٹلی پورے بلاوچ میں لگا دیا ہے اور میرے ڈیزائن دیکھیں بلکل کمپلیٹ ہو چکی اگر آپ کو ڈیزائن اچھی لگی ہو تو پلیز لائک جرور کیجئے گا اور میں کمنٹ کر کے جرور بتائیں کہ آپ کو میرے ڈیزائن کیسی لگی اپنے فرین کے ساتھ سیئر کرنا نہ بھولیے گا اور اگر آپ نے پہلی بار میری چینل پر ویزٹ کیا ہے تو پلیز اس چینل کو سسکرائب کر لیجئے ویلائکن کو جرور پریس کر دیجئے گا تب ہی میری کوئی نیو ڈیزائن کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے گی اور میری انسٹرگرام فیس بک آئی ڈی کو فالو کر لیجئے وہ آپ میں آن لائن سے لنک کرتی ہوں اس کا لنک میں ڈسکرپسن باکس میں دے دوں گی وہاں جاکہ میرا ڈی پہ جا سکتے ہیں تھینکس ووچنگ ملتے ہیں آپ سے اپنے اگلے ویڈیو میں نئے ڈیزائن کی ساتھ تک لیے بائی بائی فرینڈ